موسیقی کس کی ہے کیسی چناوی تیاری کس کا پلڑا نظر آ رہا ہے بھاری کہاں بن رہا ہے کیا سیاسی سمکرن کون مارے گا بازی کس کا نکلے گا دم تمام سوالوں کے جواب دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کس میں کتنا ہے دم تو کس میں کتنا ہے دم میں آج بات کریں گے مدیپدیش کی مہتوپون ویدھان سبا سیٹ جھابو آ کی جھابو آ میں دوہزار انیس میں اپچناو میں کانگریس نے جیت درج کی اور اس بار جھابو آ ویدھان سبا سیٹ کے پرنام کس پارٹی کے پکش میں ہوں گے یہ جنتہ کو تائے کرنا ہے اگر اس سے پہلے آئی بی زی 24 کے الیکشنی سپیشل کاریکٹر میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جھابو آ میں کانگریس اور بی جے پی میں کس میں کتنا ہے دم بتا دیں کہ یہاں سے بھانو بھوریا کو چناو میں ہرائے گیا تھا اس سے پہلے جب دوہزار انیس میں اپچناو یہاں پر ہوئے تھے کانتیلال بھوریا کانگریس پارٹی کے دگج نیتا ہے اور انہوں نے ہرائے تھا بھانو بھوریا کو بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے یہ میدان میں اترے تھے دوہزار اٹھارہ میں کانتیلال بھوریا کو اسی سیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے بعد جب دوہزار انیس میں اپچناو یہاں پر ہوئے چونکہ ویدھائک نے سانسط کا چناو لڑا وہ سانسط بن گئے تو اپچناو ہوئے اپچناو میں پھر سے کانتیلال بھوریا کی جیت ہوئی اور بھانو بھوریا کو ہرائے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بار پھر سے اس سیٹ پر بھانو بھوریا کو ہی میدان میں اتارا ہے تو جھابوہ کا رن بڑا دلچسپ اس بار ہو چلا ہے مدیپدیش کی آدیوہ سی باہول سیٹ ہے جھابوہ اور اس بار یہاں پر ترکونیوں مقابلے کے بھی آثار ہیں دوہزار انیس میں جسا ہم نے بتایا کہ اپچناو میں کانگریس کے دگج نیتا کانتیلال بھوریا نے اس سیٹ سے جیت درج کی بھانو بھوریا کو پھر سے میدان میں اتارا ہے تو وہیں کانگریس اور بھاجپا کے سیاسی سمی کرنوں کو بگاڑنے کے لیے جائز یعنی جائے آدیوہ سی سنگتھن بھی یہاں پر تال ٹھوک رہی ہے تو اس بار کون جیتے گا جھابوہ کا رن کس میں دکھ رہا ہے دم دونوں کے مضبوط پکش اور کمزور پہلووں پر بھی بات چیت کریں گے اور اس سے پہلے جھابوہ ویدھان سبا کے سیاسی سمی کرن اور سیاسی اتحاس کو اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں جھابوہ ویدھان سبا سیٹ مدھی پردیش کی خاص سیٹوں میں سے ایک ہے جو پردیش کے آدیوہاسی باہل علاقوں میں گنی جاتی ہے 2019 میں ہوئے اپچناو میں کل 55.79 فیصدی ووٹ پڑے جس میں کانگریس کے کانتیلال بھوریا نے بیجے پی کے بھانو بھوریا کو 27804 ووٹوں کے مارجن سے ہرائے تھا 2018 میں بیجے پی نے گمان سنگھ ڈامور کو جھابوہ سے اپنا امیدوار بنایا تھا تو وہیں کانتیلال بھوریا میدان میں اترے تھے گمان سنگھ ڈامور نے کانتیلال بھوریا کو 2018 کے چناؤں میں ہرا دیا لیکن اپنی ویدھائی کی چھوڑ کر انہوں نے 2019 میں لوگ سبا کا چناؤں لڑا اور وہ سانسط بنے یہ سیٹ کھالی ہونے کے بعد اس سیٹ پر اپچنا ہوئے اور کانتیلال بھوریا نے بھانو بھوریا کو ہرا کر جھابوہ سے ویدھائک بن گئے جھابوہ کشیطر میں کانگریس کے دکج نیتا کہے جانے والے اور پردیش کے کینڈر کی سیاست میں لمبے سمیسے سکریہ رہنے والے کانتیلال بھوریا کی مضبوط پکڑ اس سیٹ پر ہے اور ساتھی یہ کشیطر کانگریس کا گڑ بھی کہا جاتا ہے اس لیے بھاجبہ کے پاس یہاں کوئی مضبوط چہرہ نہیں ہے اس بار کا چناؤں ترکونی ہو سکتا ہے جس میں جیس کے کینڈیڈ بھی میدان میں ہے جھابوہ ویدھان سبا میں دو لاکھ ستتر ہزار سے زیادہ مد داتا ہے ان میں سب سے بڑا ووٹ بینک آدی واسی ہے جھابوہ ویدھان سبا سیٹ کی سب سے بڑی سمسیہ روزگار اور پلائین ہے یہاں یواؤں کو روزگار کے لیے زلے کے باہر جانا پڑتا ہے اور زیادہ تر لوگ یہاں سے پلائین کر گجرات جا رہے ہیں اسے روکنے میں بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی ناکام رہی ہے اور یہ اس چناؤں کا سب سے بڑا مددہ ہو سکتا ہے تو اس بار کے چناؤں میں دم کانگریس میں ہے یا بی جے پی میں یا جائے اس کے بھاگے میں لکھی ہے جیت یہ سب یہاں کی جنتہ تائے کر دے گی روی ہمرات سے سو دیا آئی بی سی ٹوینٹی فور جھابوہ تو جھابوہ ویدان سبہ سیٹ پہ قریب قریب پونے تین لاکھ ووٹرز ہیں اور ان پونے تین لاکھ ووٹرز میں سے زیادہ تار سنخیہ آدیواسیوں کی ہے آدیواسی باہل علاقہ آدیواسی باہل زلہ اور آدیواسی باہل یہ سیٹ اور ایسے میں آدیواسی سماجوں کے بیچ میں یہاں پر ٹکر دیکھنے کو ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ جائے آدیواسی سنگٹھن یعنی کہ جائے اس کی طرف سے بھی اس بار یہاں پر تال ٹھوکی جا رہی ہے تو کیا ان کے میدان میں اترنے سے کانگریس اور بی جے پی کے سمیقرن بگڑ سکتے ہیں یہ بڑا دلچسپ ہوگا ان سب کی بیچ اس رن میں اترنے والے دونوں پرتیاشیوں کی بات کریں کانگریس اور بی جے پی کی بات کریں ان کی تلنا کریں الگ الگ آنکڑوں کے آدھار پر الگ الگ کرائٹیریا کے آدھار پر تو کس طرح سے کس میں کتنا ہے دم کی بات کریں تو عمرے کے لیہات سے دیکھیں تو بھانو بھوریا یوہ چہرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے تیتالیس سال کے ہیں دوہزار انیس کے اپچناؤں میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے ان پر وشواس جتایا تھا انہیں میدان میں اتارا لیکن کانتیلال بھوریا کے سامنے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا کانتیلال بھوریا اور بھانو بھوریا کی بیچ ایک بار پھر سے جنگ کانتیلال بھوریا بہتر سال کے ہیں لگ بھگ لگ بھگ دو گنی عمر ہے کانتیلال بھوریا کی بھانو بھوریا کے مقابلے اور اسی بات سکشہ کے پیمانے کی بات کریں بھانو بھوریا نے اللبی کر رکھی ہے کانتیلال بھوریا بھی اللبی ہے لیکن ایمے بھی انہوں نے کر رکھا ہے تو کل ملا کر شکشا کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو پلڑا دونوں طرف سے برابر برابر نظر آتا ہے انوبھاؤ کی بات کریں انوبھاؤ میں بھانو بھوریا کی بات کریں پہلے زلہ پنچائت چناؤ انہوں نے لڑا اس کے علاوہ 2019 میں اپ چناؤ وہ لڑ چکے ہیں یعنی کوئی بڑا انوبھاؤ کسی بڑے چناؤ کو جیتنے کو لے کر بھانو بھوریا کے پاس نہیں ہے لیکن زمینی کارے کرتا ہے لگاتار لوگوں کی بیچ میں اٹھنا بیٹنا ہے یہی وجہ ہے کہ پارٹی نے انہیں وشواست دے کر میدان مہتا رہا دوسری طرف کانتیلال بھوریا دو بار کیندری منتری رہے چکے ہیں دو بار کیابینیٹ منتری راجے کی سرکاروں میں رہ چکے ہیں پانچ بار ویدھائک کا چناؤ جیت چکے ہیں تو ایک اچھا خاصا انوبھاؤ جن پرتی ندھی ہونے کے ناتے بھی اور ایک راججنیتیگیوں ہونے کے ناتے بھی کانتیلال بھوریا کے پاس میں ہے پہلے بھانو بھوریا کی بات کرتا ہے یعنی کی یہ ت такое ہے کہ اگر کانتیلال بھوریا ہی اس سیٹ سے کاؤنگنز پارٹی کے امیدوار ہوتے ہیں تو بھانو بھوریا اور کانتیلال بھوریا کے بیچ میں ہی یہاں پر جنگ دیکھنے کو ملے گی لہٰ disparaur terme بھانو بھوریا کے مجبوت پکش آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کے وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بار پھر سے ان پر وشواس جتایا ہے مضبوط پکشوں کی بات کریں تو یوت فیس ہے پڑھے لکھے امیدوار ہیں اس کا انہیں فائدہ مل سکتا ہے 2019 کے چناؤں میں کانگریس کو کڑی ٹککر انہوں نے دی تھی 2019 میں کانگریس کے مضبوط ووٹ بینک میں سیندھ بھی لگائی تھی چونکہ بھوریا سمات سے ہی آتے ہیں آدیواسی سمات سے آتے ہیں بھانو بھوریا 2008 میں نردلی ابھی چناؤں لڑ چکے ہیں یہ کچھ مضبوط پکش ہیں حالانکہ جیت کہیں ملی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ لگتار یوہ ہیں لوگوں کی بیچ میں جڑا ان کا رہا ہے اس وجہ سے ایک بار پھر سے پارٹی نے انہیں میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہیں بھانو بھوریا کے کمزور پکش کی اگر بات کریں تو یہ وہ کمزور پکش ہے کمزور کڑیاں ہیں جس پر بھانو بھوریا کچھ چناؤتی یہاں پر مل ستی اس میں ٹکٹ ملنے کے بعد سے ان کے خلاف ناراضگی لگتار علاقے میں اسثانی اسطر پر دیکھنے کو مل رہی ہے پارٹی کے بھیتر سے ہی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے یہی وجہ ہے اور اس کے بعد سے کارکرتہ جب سے ٹکٹ ملا ہے اس کے بعد سے ناراض بتایا جا رہے ہیں تو یہ چناؤتی بن ستے ہیں بھاچپا کے ویرودھی سنگٹھن جائز سے نزدیکیاں ہیں تو بی جے پی نے بھانو بھوریا کو اپنا پرتیاشی بنا دیا ہے بھانو بھوریا نے دوہزار انیس کے ویدان سبا کے اپ چناؤں میں کانتیلال بھوریا کو ٹکڑ دی تھی چناؤں ہار گئے تھے لیکن کانگریس کے مضبوط ووڈ بینک میں سین لگائی تھی اس بار جیت کے لیے کیا ان کا پلان ہے کس طرح سے وہ چناؤں لڑیں گے اور کانتیلال بھوریا ہی اگر یہاں سے میدان میں ہوتے ہیں تو ایک بڑی چناؤتی ان کے سامنے ہوگی تو کیسے یہاں پر وہ چناؤں میں جیت درج کرنے کے لیے کیا کچھ رانانیتی بنا رہے ہیں ہمارے سیوگی نے ان سے سیدھے باتچیت کی سنیے کس میں کتنا ہے دہم اس وقت موجود ہیں ہم جھابوہ میں جھابوہ میں بیجے پی نے اپنا پرتیاشی بنایا ہے بھانو بھوریا کو اس وقت جنسن پرکبہ نکلے ہیں تمام ان کے ساتھ میں ان کے کاری کرتاں موجود ہیں اگر بات کرے تو آجات چوک میں پہنچے ہیں اور یہاں پر انہوں نے لوگوں سے ملاقات کیا ہے کیونکہ چناؤں میں تو سمائے ہیں لیکن ایک لمبا سمیں انہیں مل گیا ہے تین مہنے کا سمیں کہ پبلک کے بیچ میں جائیں اپنی اپروچ کر پائیں اور اس بار کا چناؤں کیسے ہونے والا ہے کیا رنیتی کس طریقے سے میدان میں اترے ہیں بھانو بھوریا ہماری ساتھ میں ان سے بات کریں گے ورطمان ویدہ ہے کاندھیلال بھوریاں ہیں آپ کے سامنے آپ کو میدان میں پارٹی نے اترہا ہے کس پراتمکتاؤں کو لے کر آپ جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور کیا بڑے مدھے ان کے سامنے رکھنے والے ہیں سب سے بڑا مدھا ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندرے کی سرکار مانے پردان مہدی مہدی جی کی یوجنائیں اور ہمارے مانے مکھی منتری جی کی یوجنائیں یہ ہمارے لئے سب سے بڑی پراتمکتائیں ہیں اور جنتہ دونوں سرکاروں کی یوجناؤں سے کافی خوش ہے کافی ان کو لاب ہوا ہے جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں دوسرا سب سے بڑا ہمارا مدھا ہے جو یہاں سے ویدھایاک ہے کانتی لال جی بھوریا وہ لگاتار 45 ورسوں سے یہاں پر جھاوہ جیلے کی جنتہ سے ووٹ پا کر ان کو بیوکوف بنا کے ان کے ووٹ کا دروپیوں کر رہے ہیں سب سے بڑا مدھا ہمارا وہ ہے وہ صرف چناؤ کے سمئے باہر آتے ہیں باقی پانس سال وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں اور اتنے بڑے راجنیتیک کیریئر کے باوجود کانتی لال جی بھوریا کی ایسی کوئی اپلپ دی نہیں ہے پورے جھاوہ جیلے میں کہ وہ اپنے اپنے اپلپ دی بتا سکے کہ کانتی لال جی بھوریا اپنے یہ کیا ہے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندری اور مجھے پتے سرکار کی یو جنائے اور کانتی لال بھوریا کی وپلتا یہ ہمارے لئے سب سے بڑے موتہ ہے کیا دیکھ رہے ہیں ابھی چناؤ کو اس بار کا چناؤ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نشید طور پر جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی نے مجھے موکا دیا ہم پچھلے جو چناؤ کے پرینام کے دن سے ہی ہم واپس لگے تھے اور کانتی لال جی بھوریا کہیں ناجر نہیں آئے لیکن اب جو نوجوان پڑا لکھا یوہ سامنے آ گیا ہے وہ یوہ کانتی لال جی بھوریا کی حقیقت نیچے لے کر جا رہا ہے گھر گھر تک کہ آپ نے مدی پردیش میں حنوشتی جنجاتی ویباہ کے کیابینٹ منتری رہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اگر ان کو شکشت کرنے کا کام کیا ہے تو ہر یوہ کے شکشت یوہ کے ہاتھ میں کام دینے کا کام بھی بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی اور پلائن والی بات ہے ہم نشید طور پر پلائن کو ایک مدہ مان کر اس کو ہم کس پرکار سے حل کر سکتے ہیں اس کا ہم پورا پریاس کریں گے اور یوہوں کے ساتھ مل کر جاوہ جیلے کا نیا اتحاس لکھیں گے آخری سوال میرا آپ سے کیا لگتا ہے کتنے ووٹوں سے ایک جیت کا آپ آنک لن کر رہے ہیں لگتا ہے آپ کو کی سنشت ہوگی جیت اتحاسک جیت ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی پرچند بہومت سے جیتے گی جاوہ سے جو کینڈیڈیٹ بنائے گا ہے بھانو پوریا جن کا کہنا ہے کہ اتحاسک اور پرچند بہومتوں سے وہ جیتیں گے حالانکہ ان کا سامنے راجنیتک میں بڑے اس طرح پر اپنا انوباو رکھنے والے کانتیلال بھوریا ہیں تو بھانو پوریا یوہ ہیں پڑھے لکھے ہیں اور اسی بات کو لے کر جنتہ کی بیچ وہ جا رہے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے میدان میں اتارا ہے لہٰذا وہ بہتر طریقے سے یہ علاقے کا وکاس کرنے کا مادہ رکھتے ہیں ان سب کی بیچ کانتیلال بھوریا کی چنوٹی بھانو پوریا کے سامنے ہوگی کانتیلال بھوریا کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے بڑا چہرہ ہے دو بار کیندری منتری رہ چکے ہیں اس کے علاوہ دو بار کیبینیٹ کی منتری کے روپ میں بھی اپنا کام سنبھال چکے ہیں اور اس طرح سے لگاتار پانچ بار ویدھائک رہنے کا انوپہ بھی ان کے پاس میں ہیں لگاتار نہیں معاف کیجئے پانچ بار ویدھائک رہ چکے ہیں بیچ میں ان کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا لیکن کانتیلال بھوریا ایک ہیوی ویٹ چہرہ ہیں کانگریس پارٹی کا اس پورے علاقے میں ایسے بھی ان کے مضبوط پکش پر پڑھنے اجڑا ڈالتے ہیں کہ اگر یہی سے انہیں ایک بار پھر سے پارٹی نے میدان میں اتارا تو ان کا مضبوط پکش کیا ہوگا لمبا چنابی اور راجنیتی کا نوپہ بھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کشیترے کی جنتہ سے سیدھا جڑاو ان کا ہے اسی وجہ سے لگاتار یہاں سے جنتہ انہیں جیت کا سہرہ بانتی رہی ہے رامین شطروں میں بھی اچھی پیٹھ ہے پردیش کانگریس کے بڑے نیتاؤں میں ان کی گنتی ہوتی ہے زہی طور پر اس کا فائدہ بھی کانتیلال بھوریا کو یہاں سے مل سکتا ہے یہ ان کے مضبوط پکش ہیں وہیں کانتیلال بھوریا کے کمزور پکش پکی بھی اگر بات کریں تو کمزور پکشوں کے سلچلے میں اگر بات کریں تو کیندر میں منتری رہنے کے باوجود بھی کوئی بڑی اپلبدی علاقے کے لیے نہیں ہے یا کیونکہ اگر منتری رہے ہیں تو علاقے کے لیے کوئی بہت بڑا سوگات انہوں نے دلوا دی ہو ایسا کوئی ایک بڑی اپلبدی ان کے پاس نظر نہیں آتی ہے یہ ایک بڑی ان کے کمزور پکش ہے دوسرا انٹی انکمبنسی کا فیکٹر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے چونکہ پانچ بار ویدھائک وہ رہ چکے ہیں ابھی دوہزار انیس کے بات سے بھی لگاتار یہاں پر ویدھائک ہیں ایسے میں انٹی انکمبنسی اگر بنتی ہے تو اس کا نفصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کانتی لال بھوریا کو اس سیٹ سے تو دوہزار اٹھار اپنے کانگریس نے کانتی لال بھوریا پر دعو لگایا تھا لیکن وہ گمان سنگھ ڈامور سے چناؤ ہار گئے تھے گمان سنگھ ڈامور دوہزار انیس میں ویدھائکی چھوڑ کر لوگ سباہ کا چناؤ لڑنے پہنچے اور سانسد بن گئے جس سے یہ سیٹ کھالی ہو گئی اور اس کے بعد اس سیٹ پر اپچنا ہوئے اور کانتی لال بھوریا نے پھر بھانو بھوریا کو یہاں سے ہرا دیا اور جھابوا سے ایک بار پھر سے وہ ویدھائک بن گئے اگر اس بار پھر کانتی لال بھوریا کو ٹکٹ ملتا ہے تو اس بار ان کی کیسی تیاری ہے اور کیا ان کی رننیتی ہے ان سے بات چیت کی ہمارے سموہ داتا نوین کمار سنگھ نے سنیے کانتی لال بھوریا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کانتی لال بھوریا جیسے بات کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ تین مہینے بعد ویدھائن سباہ چناؤں ہونے ہیں کن اپ لفدیوں کے ساتھ کانگرس پارٹی جھابوا ویدھائن سباہ سیٹ پر میدان میں اترے گی بری سمجھ دینے کے لیے بہت 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 دنے بہت 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 دنے بہت 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 چل رہا ہے آپ کا سر تین مہینے بعد ویدھائن سباہ چناؤں ہے جھابوا کو لے کر کیا تیاری ہے تین مہینے بعد چناؤں رہا ہے اُس چناؤں کو دیکھتے ہوئے ہماری بہت اچھی تیاری ہے گریب آدمی آدیو ایسی بھائی گیر آدیو ایسی بھائی کی جو جو جرورت ہے بجلی پانی شڑک اور کئی جروری تو ہم نے وہاں پر بجلی وہاں پر بجلی کہ ہمار پاس کچھ ہے نہیں بیبھاگوالے کے پیشہ ہی نہیں ہے تو ہم نے پھر بیدھائیگ نیدی سے جگہ جگہ ہر گاؤں میں ہر پھلیے میں ٹرانس فارورت لگا ہے ڈی پی ٹرانس فارورت لگا ہے ٹھوک کھمبے لگا ہے اور وہاں پر بجلی گھر تک ہم نے پہنچا ہی بھانو بھوریا کو کتنی بڑی چنوٹی مانتے ہیں بیجے پی سے بھاگوالے کے پاس کوئی امیدوار تھا نہیں بھانو بھوریا ایک اپرادک پریورتی کا ویکتی ہے وہاں پر اس کے خلاب کئی منا ماملے ہیں شراب کے ماملے دوسرے ماملے کے ریت کے ماملے سب ماملے ہیں اور ایشے کہہ رہے ہیں وہاں پر اس کو ڈکلیر کر دیا ہے بھانو بھوریا کو بھاگوالے کا عدیش تھا بھاگوالے کا عدیش تھا عدیش تھا عدیش تھا درہ درہ کے اور سارا عوید کام کرتا تھا اسی کو ڈکل دے دی اب وہاں پر بھاگوالے میں ویدرو ہو گیا ہے کالے جھنڈے دیکھا ہے بھاگوالے کا ہائی آئی جو اپرادی کو جو بلیک میلنگ کرنے والوں کو ٹکل بدلو وہاں پر وہاں پر جنامپور اور جھاوہا میں ریلی نکلی یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بھاگوالے کا اپرادی لوگوں کو ہی ٹکل دیتے ہیں جھبوالے کی ووٹرز کو آپ کیا بتائیں گے آپ کی ویدان صاحبہ کی ووٹرز کو کیا بتائیں گے جو آپ نے سمجھے ہیں بتائیں گے بیروزگاری ہے گنڈا راج ہے مافیا راج ہے تو اگر ستہ میں آپ لوگ لوٹتے ہیں اور کانگریس ویدھائک کانگریس کا ویدھائک اگر کانتیلال بھوری ہوتا ہے وہاں سے جیتے ہیں تو وہاں کے یوہاؤں کو وہاں کے لوگوں کو وہاں کے ٹرائیولز کو کیا آشوہسن کانگریس پارٹی دے گی بلکل جب جب کانگریس سرکار رہتی ہے پردیش میں تب تک وہاں پر گاؤں کے آدھی ویشیوں کو ویکاش کی بات ہوتی نو جوانوں کو نوکری ہماری سرکار میں نوکری لگائی ہے ہم نے اور وہاں پہ روزگار جو بے روزگاری ہے تو ان کو روزگار دینے کی بات کی آدھی ویشی جو پلائن ہو رہے ہمارے گزرات جا رہے اور ان کے لئے ہم نے رہتکاری کھولتے تھے ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا اور ڈیم میں گہرائی کرنا اور باقی اسٹاب ڈیم بنانا یہ سارا کام کر کے تاکہ لوگ اس میں مجدوری پاتے تھے پر آج اٹھارہ سال سے ایک روپیہ کا کام نہیں ہوا اور گریب آدمی دردت ڈھوکرے کھا رہے ہو دوسری راجعوں میں یہ آلت ہو رہی ہے پھر ہم نے جہاں جہاں کوئی مدد کر سکتے مدد کی ہے اور اب اس بات کو لوگوں میں بہت آکرو سے بہت آکرو سے ایک طرفہ کانگریشو جیتانی کا کام ہماری مددہ تبہائی بہن ماتائیں سب کریں گے یہ ہمیں پورا اشواش ہے سعید ہے تین مہینے بعد ویدان سبت چناؤں ہیں کانتی لیل بھوریا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ویپکش ان کے سامنے کوئی چناؤتی نہیں ہے تین مہینے بعد کانگریش ویدھائک جھابو سے چناؤ جائے گا اور مدد پردیش میں کانگریشی سرکار بنے گی اور آدی واسیوں کو پلائین رکے گا بے روزگار یوہاں کو روزگار ملے گا تو اس دعویے کے ساتھ کانگریش پارٹی چناؤے میدان میں اترنے والی ہے کیا منامین ہمیش کے ساتھ نوین سنگھ آئی بی سی ٹونٹی فور بھوپال تو بی جے پی اور کانگریش پتیاشیوں کو آپ نے سن لیا دونوں اپنے اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رن نیتی بہتر ہے اور چلیے اب راجنیتک وشلشکوں سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا ماننا ہے جھابوا کی اس سیٹ پر جہاں پر اس بار ترکونی مقابلہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں کانتیلال بھوڑیا کی جو چھوی ہے وہ سرو ویپی ملے بعد سبھی سماج کو لے کر چلنے کی ایسا کوئی ایک وشہ سارو پون پر نہیں ہے کہ کوئی جیس کا یا آدھی باشی ویلٹ کا سامانیور کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے تو یہ جو بھانو بھوڑیا کے جو پتاجی جو ٹی ٹی پی یا جو ٹائی ور ٹائگر سپورس بنی تھی یا جس پر کاش ابھی جیس کا کام چل رہا ہے یا بھانو بھوڑیا بھائی کا نام جوڑا جاتا ہے تو اس کو سمجھانا تھوڑا سا سامانیورٹ بینک میں مشکل رہے گا بی جی پی اور بھانو بھوڑیا تو چنوٹیاں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یہاں پر تھوڑی سی ہو سکتی ہیں چونکہ بھانو بھوڑیا کو ایک بار پھر سے میدان میں اتارا ہے لہٰذا بھانو بھوڑیا یوبا ہے نئے ہیں سیاست کے لیے اگر انبھاؤ کے آدھار پر ساپنے چونکہ کانتیلال بھوڑیا ہے اس لیہات سے لیکن زائر سی باتیں کی چنوٹیاں اور چنوٹیاں اپنے ساتھ تمام طریقے کے لیے کراتی ہیں سب کی بیچ جنتہ جنتہ کیا سوچتی ہے اپنے ان امیدواروں کو لے کر ایک بار انہی کی زبانی سنتے ہیں بھانو بھوڑیا تو تو ایسے تو ٹھیک ہے پر جو پورو ودایک جو ویجیبی کا جیتا ہوا تھا کانتیل سوری سنتیلال بلوال میرے کھیل سے سنتیلال کو ٹکٹ ملنا دونوں کی سکریتہ برابر رہی ہے کسی کی کم یا کسی کی جیدہ نہیں کیا سکتے دونوں نے اپنے اپنے اس طرح پر جمین اس طرح پر کار کیا تو جنتہ بھی تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے دونوں پتیاشیوں کو پرخ رہی ہے اور پرخنے کے بعد ہی اپنا فیصلہ وہ سنائے گی ایسے میں کس میں کتنا ہے دم یہ مہا کی جنتہ کو ہی تائے کرنا ہے اور فلال ہماری اس بلٹن میں اتنا ہی ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور ایسی ہی سیٹ کے سمی کرنوں کے ساتھ اور جانیں گے کہاں کس میں کتنا ہے دم موسیقی